افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے وارننگ آئی ہے ہر اس ملک کو دیکھ لیں گے جو افغانستان کی تیریٹری کے اندر جس نے حملہ کرنے کی کوشش کی یا مداخلت کی اتنی سخت وارننگ آئی ہے افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے یہ الارمنگ سٹیٹمنٹ ہے میرے بھائی بہت حتیات سے بات کرنی چاہیے تھی جو کہ نہیں کی گئی ہے میرے خیال میں ایزا پاکستانی کیا کہیں گے کہ افغانی پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا کو اپنا بیس فرینڈ کیوں کہہ رہا ہے آئی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان جب تالبان کی کنٹرول میں ہے تو ان کی آرمی کی ٹریننگ انڈیا کر رہا ہے اس میں اب شاید ان کو پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں رہی یعنی ان کا یہ کہنا کہ تم کیوں مامے بن رہے ہو ایسی لینگویج اور ایسی زبان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس میں پانچ انسرجنس مارے ہیں انہوں نے نو ویل ٹرینڈ فوجیوں کو کیسے شہید کر دیا پانچ لوگ نو لوگوں کو کیسے شہید کر سکتے ہیں کیا یہ شولے کے کاسپ نمبر تھے جیسے وہ ویرو کہتا ہے گبر کو کہ تم ایک مارو گے تو ان چار ماریں گے بارہ سولجرز مارے گئے پھر ہوا ولوچستان میں نو سولجرز مارے گئے اس طرح کے ہر آئے دن اور کہنا یہ ہے پاکستانی حکومت کا کہ یہ افغان طالبان کے جانب سے ہو رہا ہے جس پہ اندوستان والوں نے جواب دیا کہ یہ ٹیٹ فور ٹیٹ ہو رہا ہے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا تو یہ بدلہ کرما it's what کرما actually is کیا پاکستان یہ رائٹ نہیں رکھتا ہے اب تو یہ انڈیا پاکستان کے ساتھ یہ عرکتے کرنے پہ آ جاتا ہوتا ہے افغانستان کی طرف سے یہ لہجہ اتنا سخت لہجہ ایک وارننگ یہاں تک انہوں نے کہا کہ پاکستان حملہ کر کے دے افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے وارننگ آئی ہے افغانستان کی حکومت کا زبیولہ مجاہد کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اپنے فیلیرز کا بلیم افغانستان پر نہ ڈالے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے دوہا ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ تو کیا ہی نہیں ہمارا ایگریمنٹ تو امریکہ کے ساتھ ہے افغانستان کی طرف سے یہ لہجہ اتنا سخت لہجہ ایک وارننگ یہاں تک انہوں نے کہا کہ پاکستان حملہ کر کے دیکھے افغانستان پر حملہ کر کے دکھائے پھر افغانستان جانتا ہے کہ اس نے اپنی زمین کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور ہم ہر اس طاقت یا ہر اس ملک کو دیکھ لیں گے جو افغانستان کی تیریٹری کے اندر جس نے حملہ کرنے کی کوشش کی یا مداخلت کی اتنی سخت وارننگ آئی ہے افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے اور یہ کب ہوا یہ تب ہوا جب پاکستان کی طرف سے افغانستان کو وان کیا گیا تھا پہلے آرمی چیف کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی جس میں کہا گیا کہ وہاں پر دہشتگرد پناہ لیے ہوئے ہیں دہشتگردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں جہاں سے حملے ہوتے ہیں پاکستان میں پاکستان کے اندر آ کر بھی دہشتگرد حملے کرتے ہیں اور یہ دیکھ لیا جائے گا اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا اس کا جواب دیا جائے گا لیکن اسی کے ساتھ جو دیفنس منسٹر ہمارے خاجہ آصف ہیں ان کی بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ افغانستان ہمسائیوں والا سلوک نہیں کر رہا ایک نیبرز کا جیسا سلوک ہوتا ہے یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ جو بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں ویسے تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کون سے نیبرز یہاں پر بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے ساتھ ہاں اگر ہم کچھ آگے بڑھ کر دیکھیں تو دوسرے کنٹریز کے ساتھ تو دوسرے ان کے ہمسائیوں کے تعلقات بہت ہی شاندار ہیں لیکن جب ہم اپنی بات دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ کس کے تعلقات اچھے ہیں چلے اس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں لیکن ابھی جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں یعنی اب آپ یہ دیکھئے کہ افغانستان وہ کنٹری کہ جس کے لیے ہم دنیا سے یہ اپیل کرتے پھر رہے تھے اور ان کے لیے ہم کانفرنس کروا رہے تھے ہم نے او آئی سی کروائی کہ طالبان کی جو حکومت آئی جس پہ ہم نے بہت خوشیاں منائی اور ہم نے بہت شادی آنے وجہے اس حکومت کے لیے ہم نے دنیا سے یہ اپیل کی کہ ان کا پیسہ دیا جائے امریکہ تک سے ہم نے کہا کیوں نہیں دے رہے اب ان کا پیسہ دیں اور وہ افغانستان اور وہاں کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو باتیں کرے ہو یہ زیادہ بڑھ بڑھ کے بولنے کی ضرورت نہیں اس کی وجہ ہے کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ ایگریمنٹ ہی نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے ایگریمنٹ دوہ ایگریمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو ڈیفینس منسٹر نے کہا تھا کہ دوہ ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کی مطابق تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے اور وہاں کی زمین کو کسی اور کنٹری یا پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے طور پر کسی کو استعمال نہیں ہونے دیں گے تو اب زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ دوہ ایگریمنٹ تو ہمارا ایگریمنٹ تو ہمارا ایگریمنٹ کے ساتھ ہوا ہے مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم کدھر سے آ پڑے ہو تم کہاں سے آ رہے ہو تم تو اس کے اندر ہو ہی نہیں یہ کہا ہے انہوں نے لٹرلی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تو اس ایگریمنٹ کے اندر ہے ہی نہیں تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کس نحج پر کہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ یعنی یہ ایک کہہ سکتے ہیں ہیٹنگ ڈیبیٹ ہے ڈیبیٹ تو نہیں یعنی ایک طرف سے کہا گیا ہے دوسری طرف سے اس کا بہت ہی قرارہ سا جواب دیا گیا ہے اور یہ وہ ملک ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس تو کھانے کو پیسہ نہیں ہے ان کے پاس تو پہننے کو کپڑا نہیں ہے وہاں پر تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہاں پر تو وہ پتھر کے زمانے میں پہنچ گئے ہیں اس میں اب شاید ان کو پاکستان کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی یعنی ان کا یہ کہنا کہ تم کیوں مامے بن رہے ہو کہ دوہا ایگریمنٹ میں تم کہاں سے مامے بن رہے ہو ہمارے یہ تو ہمارا امریکہ کے ساتھ ہے ایگریمنٹ تو ایسی لینگویج اور ایسی زبان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر دہشتگردی کے حملوں کے بعد ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی زمین استعمال ہو رہی ہے ہمارے خلاف ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر انہوں نے ایک اور بات کی انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں ایویڈنس دیں تو یہ اس کا شاخصانہ بھی ہو سکتا تو یہ آپ میں باتچیت کرنے کی ضرورت ہے آپ غلط سائٹ پہ جا رہے ہیں اور وہ جو بات ہے نا حملے کرنے کی اور پاکستان بڑا مضبوط ملک ہے تو یاد رکھیں کہ جو ایسٹ وائل یو ایس ایس آر تھا وہ بہت مضبوط کنٹری تھا پاکستان کے مقابلے لیکس ناٹ گو دیا جنرل صاحب میری صرف چھوڑی سی ارز یہ سن لیجئے کہ اگر پاکستان کی جو ڈیورن لائن کے اس پار جو بارڈرنگ ایریاز کے اندر کہیں پہ سیف ہیونز ہوں ٹی ٹی پی کمانڈرز کی ٹی ٹی پی کی جہاں سے یہاں پر حملے ہو رہے ہیں اور ہمارے جوان اس میں اپنی جانے نشاور کر رہے ہیں ملکی اوپر کیا پاکستان یہ رائٹ نہیں رکھتا ہو اب تو یہ انڈیا پاکستان کے ساتھ یہ حرکتیں کرنے پہ آ جاتا ہوتا ہے اور اوبرال آپ کے ملک کے اندر اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ صرف اگر ایک یونیلیٹرل سٹائک کر دیں تو کیا پاکستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کے خیال میں یا یہ آپشن ہی نہیں ہے جی میرا خیال ہے کہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے اگلے بیس سال تک آپ پھنس جائیں گے ایسے دلدل میں جو کہ نکلنا آپ کے لئے مشکل ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ کے سامنے پوری دنیا کی فوجیں وہاں سے ضلیل ہو کے نہیں نکلی آپ کیا بات کرتے ہیں وہ ہمارا مسلمان بھائی ملک ہے ان کے ساتھ ہمارا اس قسم کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ وہی معاملہ ملک صاحب آگیا ہے ہم پھر وہی پہ آگئے ہیں میں جنرل صاحب سے اسی والے سے رہنمائی چاہ رہا ہوں جنرل صاحب جب یہاں پہ کارزائی کی یا غنی کی جو حکومت ہی تو ہمارے ہاں یہی ہماری انڈسٹینڈی تھی کہ بارنواز حکومتیں مسلمان ہیں کہ ہم یہ لگا کہ ایک اسلامی برادر ہماری حکومت آگئی ہے آج صورتحال یہ ہے کہ افانستان جب تالبان کی کنٹرول میں تو ان کی آرمی کی ٹریننگ انڈیا کر رہا ہے تو ہم کدھر گئے ہم تو وہاں چاہے پی کہ بڑا ایک سیلیبریشن کا ہم نے تاثر دیا تھا کہ ہم دو بھائی کٹے ہو گئے ہیں تو یہ کدھر where we are wrong ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کیجئے اور گھنٹی بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو ملتی رہے